برے دوست بری صحبت کبھی سکول کے زمانے میں ہمارے استاد نے کہا تھا کوئی کہے کہ اس کے دو تین دوست ہیں تو مان لیا جائے گا اگر کہے کہ ایک دوست ہے تو وہ سچ کہہ رہا ہے اور کہے کہ بہت سارے دوست ہیں تو وہ یقینا جھوٹ کہہ رہا ہے زندگی میں سچے دوست تو کم ہوتے ہیں یا پھر ایک ہی سچا دوست ہوتا ہے یاد رکھو جو دوست تم کو غلط مشورہ دے یا غلط رہا پر لے چلے وہ تمہاری لیے برا اور نقصان دے ہے سچے دوست تو وہ ہیں جو تمہیں نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے سعی بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک دوست اور برے دوست کی مثال مشخ بیشنے والے اور لہار جیسی ہے مشخ بیشنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پا لوگے یا تو مشخ ہی خرید لوگے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا لوگے لیکن لہار کی بٹی یا تو تمہارے بدن اور کپڑے کھو جھلسا دے گی یا اس کی بدبو پا لوگے موجودہ دور کی نوجوان نسل کو اس بات پر غور فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ان کی دوستی ایسے لوگوں سے تو نہیں جن سے ان کے اخائد میں بکار پیدا ہو رہا ہو یا ان کی عادتیں برے ہو رہے ہو یا پھر صحت اور وقت کو ضائع کر کے وہ اپنی زندگیاں تباہ تو نہیں کر رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نیاونتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں پہلی صحت و تندرستی اور دوسری فرصت و فراغت ترمیزے کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن کسی بھی بندے کے خدم اپنے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے پانچ سوال نہ کیے جائیں گے پہلا اس کی عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گزاری دوسرا اس کی جوانی کے بارے میں کہ کیسے بتایا تیسرا مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا چوہتا اور مال کہاں خرچ کیا پانچوہ جو علم اس نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا اس حدیث سے ہمیں بہت سارے نصیحتیں ملتی ہیں لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہمارے دوست اچھے ہو تاکہ ہمیں اچھی صحبت ملے اور ہماری جوانی کو غلط راہوں اور بری عادتوں میں ضائع نہ کرے اور ایسے دوستی رکھیں جو ہمارے ہمارے لیے مشورہ دینے والے ہو کہ کس طرح حلال کمائی حاصل کرے اور کیسے خیر کے کاموں پر خرچ کریں اور جہاں بے علمی اور نازانی میں غلطی کر بیٹھے تو اچھے دوست ہماری رہنمائی کر سکے موسیقی